ہمیں انتہائی محترم محمود خان اچھکزی صاحب سردار یاکوب خان ناصر صاحب اور آج پی ڈی ایم کے اس جلسہ گاہ میں اسٹیج پر تشریف فرما مختلف پارٹیوں کے اکابرین جن کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے اور خصوصاً آج اس اسٹیڈیم میں لورلائی اور لورلائی سے گرد و پیش آنے والے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں میرا جیت تو بہت چاہتا ہے تکاش میں لورلائی میں پشتوں میں خطاب کرتا لیکن مجبوری ہے کہ مجھے اردو کا سہارا لینا پڑھ رہا ہے دوستو پی ڈی ایم بنا اس میں یقیناً جو میرے پارٹی کا قائد میر حاصل خان پیزن جو جو آج امے میں ہی ہے ان کا بہت بڑا کردار تھا اور میر صاحب یہ کہتے تھے کہ اس حکومت کے خلاف اس ملک میں اقیقی جمعیلیت کو بہار کرنے کے لیے اور یہاں کے لوگوں کو عوام کو اقی حکمرانی دینے کے لیے ہمیں یک جاؤ نہ ہوگا اور اسی بات کو یقیناً آج ہم پی ڈی ایم کے بلیڈ فارم پر کٹے ہیں میرے دوستوں آج پاکستان جس بہران سے گزر رہا ہے شاید یہ اپنی زندگی کا اس چنہتر سال میں اس بہران سے کبھی نہیں گزرا آج پاکستان کے بائیس کلوڑ عوام جس تکلیف میں اپنی زندگی گزر رہے ہیں چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو چاہے وہ بے روزگاری کی صورت میں ہو آج یہ علاقہ جس میں میں آج آپ کے سامنے ہوں یہاں سے آپ لے کے خوزدار تک اور یہاں سے آپ لے کے نصیر آباد کچھی تک یہ سارے لوگوں کا زندگی زمینداری پر منصر ہے اور زمینداری کا جتنا ستیا ناس اس ڈائی سال میں ہوا کہ ان کا کوئی مدد نہیں ہوا ان کی پروڈیکٹ کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ان سب معاملات یہ سب مشکلات فارن پالیسی فارن پالیسی میں تو یہ دیکھیں کہ آج پاکستان دنیا میں بلکل تنہا کھڑا ہے وہ اسلامی مملکت جو پاکستان کو ٹائگر آف ایشیا کہتے تھے آج ان میں سے ایک بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے سہودی ارمیہ جو آپ اس کو ستر سال سے اپنا دوست کہتے تھے آج سعودی ارمیہ نے بھی پاکستان کو کہا کہ میرے تین ارم ڈالر فارن واپس کر لو ایک ملک دنیا میں آج پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے اندرونی معاملات اتنے انتشاق و شکار کہ شاید اس سے پہلے پاکستان نہیں گزرا ان سب مسائل کا وجہ کیا ہے ان سب مسائل کا وجہ پچیز جولائیز دوہزار اٹھارہ کا الیکشن یقیناً اس ملک میں چھوٹر سال میں جو الیکشنز ہوئے ان میں داندلی کیا گیا ان میں اپنے لوگوں کو لایا گیا اس میں بہیمانی کی گئی لیکن جو داندلی اور جو بہیمانی دوہزار اٹھارہ میں ہوا اس کا تاریخ نہیں ملتا مکران ڈیویجن مکران ڈیویجن میں تو پچیز تاریخ کے بجائے چوبیس تاریخ کو ٹپے مارے گئے لوگوں کا فیصلہ چوبیس تاریخ کے شام کو کیا گیا کہ کس کو لانا اور کس کو لیں جانا ہے دوستو آج میڈیا پہ پابندی ہے آج پورٹس آزاد نہیں ہے فیصلے اپنے مرضی سے لیا جا رہا ہے اور آمیروں کے بعد جو یہاں پہ چالیس سال آمیروں کی حکومت رہا یا اس کے بعد کی جو جمہوریت کے نام سے یہاں پہ حکومتیں رہے وہ بھی آزاد طریقے سے کام نہیں کر پائے ان چالیس آمیرانہ دور جو ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہے یہ ڈائی سال بھی عمران نیازی کا اس سے آپ بابوں میں مورخ اس کو ضرور لکھے گا دوستو اب سے حساب لیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ڈائی سال کا حکومت کا حساب دو آپ اپنی پانچ سال حکومت کا حساب دو آپ اپنی دس سال حکومت کا حساب دو یس ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اب عوام کے نمائندے ہیں ہمیں بلکل جواب دیں گے اور ہم بلکل جواب دینے کے قائل ہیں اور ہم جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہاں پہ جو عاملوں نے حکومت کیا وہ چالیس سال یا آج عامروں کے چھتری کے نیچے کو حکومت ہو رہا ہے یہ ڈائی سال آج مجھے کوئی بتائے کہ ان کا حساب مجھے کون دے گا ہے کوئی ان میں کیا کہ ہمیں حساب دے دیں اپنی بیتالیس ساڑھے بیتالیس سالہ حکومت کا اگر میں غلط نہیں ہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر حساب عجوب خان سے شروع کیا جائے عجوب خان اور یایہ خان کی حساب میں صرف سکوتے ڈاکہ آتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو دولخت کر دیا اگر میں یہاں پہ زیولت کی حساب پہ آ جاؤں تو پھرکہ واریت دہشتگربی کلاشنکوف گرچہ اس کے ورثے میں تو صرف یہ ہی آیا اور ان کا سرخیر جمیل جو مشرف کہتا تھا اپنے آپ کو جو مشرف تھا اس کے اگر میں نو سالہ تاریخ میں آ جاؤں تو اس میں پورے بلوچستان میں آگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس نے نواب اکبر خان بگتی کی شہادت کر کے پورے بلوچستان میں وہ آگ لگا دی جو آج آج بھی بلوچستان کے کونے کونے میں جل رہا ہے اور ٹڈا ہونے کا نام رہی لیتا اور وہ ایک بات کرتا تھا وہ ایک بات کرتا تھا کہ جی آئین تو ایک کاغذ کا تکڑا ہے جس کو ہم ٹسکمین میں کچھردان میں پینک دیتے ہیں آج ہماری آنکھیں دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے ہی دور میں دیکھا کہ وہ آج خود ہی کچھردان کی نظر ہو گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالا دستی ہو پیڈیا میں یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں لوگوں کو ان کی جمہوریت اکی اکمرانی دیا جائے اور یہاں پہ آئین کی اکمرانی اور یہاں پہ عدلی آزاد ہو یہاں پہ پریس اور میڈیا آزاد ہو یہاں پہ لوگ آزادی سے اپنی زندگی گزارے وہ اس دستور کے طرح جو دستور پاکستان یہاں پہ بلوچ یہاں پہ پشتون یہاں پہ سرائیکی یہاں پہ سندھی یہاں پہ پنجابی کو ایک کتاب جو ایک اٹھا کرتا ہے اس کا نام دستور ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس دستور پہ عمل کیا جائے تو یہ ملک چل سکتا ہے اور اس کے بعد ایک اور یہاں پہ ابھی ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے موجودہ حکومت میں مجھے بلکل یہ سمجھ نہیں آرہا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ مہنگائی مہنگائی کر کے بے روزگاری کر کے لوگوں کو بحال اور نڈال کرو یہ اس کی ایک پالیسی ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس ملک کی بنیادوں کو اعلانے کے لیے اس کی فارٹ رائن جو اس ملک کی کریکس اور فارٹ رائنز ہیں آج عمران نیازی صاحب ان فارٹ لائنز کو اجاگر کرنا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان فارٹ لائنز کو جس سے اس ریاست کی بنیاد اے لیں گے اس فارٹ لائنز کو اعلانے کے لیے اجاگر کرنے کے لیے آپ کو کس نے بتایا آج آپ کہتے ہو کہ گوادر کو مکران سے علاہدہ کیا جائے آج آپ کہتے ہو کہ بلوچستان اور سندھ کی ساحل اسلام آباد کا ہو اور آج آپ یہ کہتے ہو کہ بلوچستان اور سندھ کے جو جزائر ہیں وہ اسلام آباد کا ہو اور آج آپ گوادر میں باہر لگا کے بلوچوں کو وہاں سے بنتخل کرنے کا نیت رکھتے ہو اور وہ باہر ایسا باہر جو آج پاکستان کے ایران اور افرانستان کے سردوں پہ جیسا لگ رہا کہ جی مسجد مسجد تو باہر سے باہر ہے لیکن نکتہ بی باہر کے اندر ہے بچہ جو سکول پڑتا ہے وہ پہلے ایک کلومیٹر میں اپنا سکول پہنچتا تھا ابھی چالیس کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد اپنا سکول پہنچتا ہے میمہ خانہ تو باہر کے اندر ہے لیکن گھر سے جو کھانا آئے گا وہ باڑ سے باہر ہے ہم کہا سمجھے کہ آپ نے ایک جنوبی بلوچستان کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چھے سو عرب بھی اس کے لیے دوں گا ہم اس فارج لائن کو جو آپ اس ملک کی بنیادوں کو الا رہے ہو ہم اس کو کیا سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں میری دوستوں یہاں کے غیرتمند میری بھائیوں کہ آج پاکستان کی میں پی ڈی ایم کے جلسوں میں چاہے پنجاب میں خیمت پختور خواہ میں سندھ میں اور بلوچستان میں جو لوگوں کا جمع غفی باہر نکل رہا ہے انہوں نے ریفرینڈم دے چکے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے اور اس کو غیرت ہونا چاہیے کہ یہ کنٹینر پہ جو ناچ نچانے والا ایک سو چھپیس دن کا یہ وہاں پہ وہ جو درنا کے نام سے انہوں نے جو سرکس لکا تھا وہ کہتا تھا کہ ان کا آدھا لو بھی باہر نکلے تو میں وزار ارتیاط از ہوا چھوڑ دوں گا آج پورا پاکستان باہر نکلا ہوا ہے تو غیرت کر کے اپنے اس بات میں چہر ہو اور میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی جمہوری اور پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں جو پی ڈی ایم کے شکل میں ہیں آج متحد ہے اور ایک پیچ پہ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پی ڈی ایم کے پیٹ فارم میں اس نہ اہل نہ لائک اور سیلیکٹک عقوبت کو نہ صرف گر پہلیں گے یہاں پہ لوگوں کی اکمرانی کو بھی بحال کریں گے یہاں پہ ہم جمہوری اور سیاسی لوگوں سے پاکستان کی اداروں کو بڑھ دیں گے پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا فارم پالیسی کیسا ہوگا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ اس خداوندی طالع کے دیئے ہوئے نعمتوں سے مالا مال سبزمین جس میں سونا چاندی ایرے جوائرات ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو ہماری پہاڑ سارے ایرے اور جوائرات سے بڑھے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہے یہ صرف یہاں کے بنیادی مصیبت یہاں کے اس سبزمین کا کردار ہے جمہوریت میں تو دوستو یقیناً میں نے بہت وقت لیا باقی میرے مقررین کو بات کرنا ہے آخری بات انشاءاللہ پی ڈی ایم کی دیارہ جماعتیں فیصلہ کر کے متحد انداز میں انشاءاللہ آگے جائیں گے اور اس ملک میں اقیقی جمہوریت کو اور عوام کی قرآنی کو بحال کریں گے آخر میں میں اس پندال میں شامل فردن فردن اپنے ہر میرے بال کا شکر گزاروں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے عزت دیا میرا رب زلجلال سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس کا عزت اور عزت دے بہت میرے بالی بہت شکریہ تائیکیو بری مچ